اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ہے جی ونڈر سپیشل پاکستان کی بہت ہی فیوریٹ سویٹ ڈیش گاجر کا حلوہ اس کے لیے میں نے لی ہے پانچ کلو گاجرے ان کو اچھے سے دھوکے اور میں نے ان کو قدو کش کر لیا ہے اور یہاں میں نے ان کو پکنے کیلئے رکھ دیا ہے تھوڑا سا میرے پانی ڈالا تھا تقریباً ایک کپ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ گاجرے خود بھی اپنا بہت سا پانی ریلیز کرتی ہیں تو وہ اسی پانی میں ہی اچھے سے گل جاتی ہیں بس ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ گاجروں کا اپنا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور گاجرے جو ہے آہستہ آہستہ نرم ہو رہی ہیں اور یہ دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں ابھی کافی سارا پانی ہے جو کہ ہم نے خوشک کرنا ہے کافی دیر اس کو پکانے کے بعد اب اس میں پانی جو ہے بلکل خوشک ہو گیا ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالنا ہے دودھ دودھ اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ وہ گزریلے والا جو گاجر کی کھیر ہوتی ہے اس کا فلیور آنا شروع ہو جائے گا بس اتنا دودھ ڈال کے دوبارہ سے اس کو تیز آنچ پر پکانا ہے تاکہ دودھ جو ہے سارا خوشک ہو جائے چمل بہت زیادہ اور اس طرح سے نہیں ہیلانا کہ گاجریں جو ہے ہماری میش ہو کے اور بلکل پیس بن جائے ہم نے اس کو دانے دار ٹیکچر اس کا رکھنا ہے اس لیے بلکل میش نہیں کرنا گاجروں کو جب دودھ خوشک ہو گیا ہے تو اب میں نے اس میں ڈال دی ہے تقریباً ڈھائی کپ چینی آپ اپنے فلیور کے حساب سے ڈال سکتی ہیں زیادہ یا کم جیسا آپ کو پسند ہو آپ چینی نے بھی اپنا پانی جو ہے کافی سارا چھوڑ دیا ہے تو اب دوبارہ سے تیز آنچ پر اس کو خوشک کرنا ہے کافی سارا پانی جو ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ خوشک ہو گیا ہے تو اب میں ڈالوں گی اس ٹیج پر گھی تقریباً ڈھائی کپ گھی ہے یہ میرے خیال میں آدھا کیلو کے قریب بن جائے گا یہ گھی ڈال کے آپ نے دوبارہ سے اس کو گھی میں بھوننا ہے اور ڈالنی ہے تھوڑی سی الائچی بس اب اس کو اپنے اتنا پکانا ہے کہ پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے چمچ احتیاط سے ہلائیں کہ بلکل گاجروں کا ملیدہ جو ہے وہ نہ بنے ہمیں شائنی سا دانے دار ٹیکچر اس کا چاہیے احتیاط سے چمچ ہلاتے ہوئے پانی پوری طرح سے اپنے خوشک کر لینا ہے تو یہ جناب ہمارا حلوہ اب جو ہے تیار ہے کیونکہ اس کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے گاجری بھی گل چکی ہیں اور اس میں شائنی سا جو ٹیکچر ہے وہ بھی آ چکا ہے تو میں یہاں پہ اس کی زیادہ مقدار میں اس کو بنا لیتی ہوں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ سویڈش ہے یہ بہت جلدی روزانہ اس کو نہیں بنا سکتے تو میں زیادہ سا بنا کے اس کو ایک ہی بات سٹوڑ کر لیتی ہوں فریج میں یا فریزر میں تو جتنا آپ کو ضرورت ہو پھر آپ نکال کے اس کو ساتھ ساتھ یوز کرتے رہے ہیں تو آپ مجھے جب سرب کرنا ہے تو میں نے اس کو فریج سے نکالا ہے تو میں اس کو دوبارہ سے پین میں اچھے سے سے آپ کے ساتھ سکتے ہیں کہ فری کرنا ہے تو جب یہ ب 내가 جانتے ہیں اس میں ڈال کروں گی میں خویا خویا ڈال کے 2%, 3 main تک اور میں نے اس کو فties کرنا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ پکائیں گے کھوئے کو تو اسے کیا ہوگا کہ کھوئے جو ہے وہ بیچ میں ہی مکس اپ ہو جاتا ہے ملٹ ہو جاتا ہے تو اس لئے کھوئے کو ڈال کے زیادہ پکانا نہیں ہے ایک سے دو منٹ جو ہے وہ تیز آنچ پہ ہلوے کے ساتھ اس کو فرائے کرنا ہے دو سے تین منٹ ہو گئے تھے اس کو فرائے کرتے ہوئے تو اب میں نے کر دیا ہے جولہ بند اور اب میں اس کو کروں گے سرو آپ کو بھی جتنا چاہیے ہو اتنا اس کو فریٹ سے نکالیں اور سرو کریں فوراں سے فرائے کریں اور اس کو گارنش کریں کھوئے کے ساتھ بادام کے ساتھ امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا انشاءاللہ پھر نئی کسی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ